مولا قادم یہ آنکھیں ہیں تر آپ کی بے گناہ قید پر جتنے بے جرم دلدہ میں ہے ہو رہائی کی ان کو خبر اے غریب وہ قلبیں نواز خیبر میں گونجتی تھی صدائے علی علی خیبر کا اقدہ حل کرو مشکل کشا علی لبیک یا رسول پکارے علی علی خونچے کھلے حضور کے چٹکی کلی کلی نظریں تلاش کرتی ہیں تجھ کو گلی گلی خیبر کا اقدہ حل کرو مشکل کشا علی تیسار نو آیام ندامت میں کٹ گئے یہ کاغذی شجی تو خجالت سے اٹ گئے ٹھوکر لگی تو خوصلے خود ان کے گھٹ گئے لوکے تھپیڑے آئے تو بادل یہ چھٹ گئے اب آبی جاؤ دیکھ لو مجھ پہ جو پڑی خیبر کا اقدہ حل کرو مشکل کشا علی پکرا علم کو اور علمدار چل پڑا مورے خدا کا عالمی شہکار چل پڑا بودے کھڑے رہے میرا سردار چل پڑا سوٹے ہوئے خدا کی ذل افتار چل پڑا بولے نبی کے دیکھنا تلوار جب جلی خیبر کا اقدہ حل کرو مشکل کشا علی ایک بیٹھا دیکھتا سفتاروں کی چال کو کس طرح روک نہ ہے اروج و زوائل کو اسلام کی سپہ کو طاقت کمال کو فوج محمدی کے سبی خد و خائل کو ناگاہ سائقہ کی طرح سے بڑھا کوئی خیبر کا اقدہ حل کرو مشکل کشا علی آگے بڑا علی علم پتھر پہ گاڑ کے شیر بھبر شکار پہ لپا دہار کے ایک ہاتھ ڈالا پھینک دیا در اکھار کے خیبر فتح کیا وہیں ہاتھوں کو جھاڑ کے وردے رسول پھر ہوا جاری علی علی خیبر کا اقدہ حل ہوا مشکل کشا علی خیبر میں گونجتی تھی صدا علی علی نارہ حیدری چبلہ یہ میری نظم تھی جو میں نے پیش کی خیبر کے متعلق اس میں میں نے دو چیزیں بیان کی تھی ایک تو یہ کہ امام علی نے پتھر پہ کیسے علم گاڑا اور تاریخ بتاتی ایک دفعہ نہیں تین دفعہ گاڑا کیونکہ وہ جو میں نے اشارہ کیا نا کہ ان کا ایک جو اتشی بیٹھا حساب کتاب لگا رہا تھا اس نے کہا یار یہ ایک سزار سان میں ایک دفعہ ہوتا ہے تو یہ اس چکر میں ہو گیا ہے تو کملا اگر آپ آئیے نا یہ دردے بتائیے وہاں تک تو پہنچنے نہیں دے گے آپ مرے کیونکہ جب موضوع شروع ہوتا ہے تو پھر اچھا میں سب سے زیادہ جو آپ نے خیبر شروع کیا ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو بالکل واضح حدیث کے مطابق سامنے موجود ہے سارا باقیہ سارا خیبر سنا ہوا ہے خصوص بالخصوص ہمارے اپنے جو ہیں مطلع کہ اہلِ بیعت والے انہوں جو سب جانتے ہیں اور جو دوسرے ہیں ہمارے بھائی انہوں نے بھی سن رکھا ہے اور یہ خیبر کا باقیہ تو وہ تیتری چوتھی کتاب میں بھی تھا ابھی پتہ نہیں ہے کے نہیں ایک چھوٹا تھوڑا سا لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبدیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو خیبر کا رہ جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ نشانیاں وہ حق جو ہے رکھتا ہے جیسے بیعت اللہ کی نشانے خیبر کی نشانے کتنا چھپاؤ ختم کرلو خیابت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اور تیسرا جنت البقی میں وہ چار قبریں کیا کیا ظلم نہیں کیا انہوں نے نہیں ختم کر سکتے چاہتے ہوئے بھی نہیں ختم کر سکتے انشانا اور بہت جلد ختم ہوگی ان کا وقت آنے والا جب بنو امیہ فراؤن نمروب بنو باغ نہیں رہے یہ بھی نہیں رہیں گے خدا رہاں نے عالم موقع دیتا ہے چانس دیتا ہے پورا اختیار دیتا ہے کیونکہ وہ عادل ہے اس نے تقدیر میں نہیں لکھا کہ تمہیں ایسے ہی کرنا ہے اگر وہ لکھ دیتا تو بے اختیار کیسا پھر جزا کیسی پھر صدا کیسی اختیار دے دیاد چاہو اچھا کرو برا کرو تمہاری مرفی ہے جو کرو گئے اس کی صدا پالو گے تو وہ نشانیاں وہ بچانے والا بچاتا ہے اس نے بچانے والا ان میں سے ایک خیبر ہے جو آج بھی اسی طرح موجود ہے وہاں اب تو بالکل بند کر دیا گیا ہے وہاں جانے نہیں دیتے کیونکہ وہاں وہی جاتے ہیں جن کے مولا نے فتح کیا تھا جن کے جانے والے فقط اسے کھرکی سے دیکھ کر واپس آ جاتے تھے آج اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں فلانا عشق رسول تھا میں بڑا عشق رسول ہوں آج کسی مسلمان سے کہو گے تمہیں اگر مصطفیٰ بھیجے جن کرنے کے لئے تو کیا تو زندہ واپس آئے گا یا مر کے تو ہر ایک کہہ نہیں جب مصطفیٰ نے بھیجا ہے تو میری لاشتہ واپس آ سکتی ہے لگتا ہے نا نعرہ مصطفیٰ کے نام پر جانے تو جب مصطفیٰ بھیجے تو لاش تو آ سکتی ہے زندہ نہیں آ سکتا زندہ نہیں تو وہ جو زندہ آتے تھے اور بھاگ بھاگ کے آتے تھے اور بھاگ بھاگ آتے تھے اور آ کے کہتے تھے جی زیادہ رسول اللہ میں تو کھڑا تھا یہ جو ساتھ ہے آپ نے بھیجے ہیں نا یہ دورے تھے یہ لئے میں بھاگ میں آ تو وہ کہتے ہیں میری لیے رسول اللہ پہلے یہ دورے تھے اور ان کی تو اپنی سپیڈ بھی گوڑے سے جتنی بڑی ٹانگیں تھیں اچھا بہرحال تو لوگ بھاگ بھاگ کے خیبر سے واپس آتے رہے انتالیش دل مکمل ہے جس حدیث پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ویسے تو بات رہے تو ٹائم ہی خام ہو جائے گا اور یہ حدیث کسی عام کتاب میں نہیں ہے میں یہ بارہا بتا چکا ہوں قرآن پاک کے بعد ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے صحیح بخاری جیسے بخاری شریف کہا جاتا ہے یہ سب سے محتبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم مسلم شریف جو تک کہا جاتا ہے اس میں یہ سب سے محتبر ہے تو بخاری اور مسلم محتبر ترین کتابیں ہیں اور ہمارے بھائیوں کی خطیب جو ان کتابوں میں یا دونوں میں سے کسی ایک میں حدیث آ جائے وہ محتبر شمار کی جاتی ہے تو ان میں حدیث موجود ہے خیبر بھائی میں کسی چھوٹی بھوٹی کتاب کی بات نہیں کر رہا کسی تاریخ کی بات نہیں کر رہا کسی آج کا اکیمالیبی کی بات نہیں کر رہا مسلم بخاری نے لکھا کہ پیغمبر جب انتالیس سے مخمل ہوئے تو احمد مصطبع سب کو اکٹھا کیا سارے اکٹھے ہوئے مگر اس اکٹھ میں وہ نہیں تھا اب جو آئے گا وہ نہیں تھے اکٹھ میں ارمان لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غیر وَفَرَّارًا سبحان اللہ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حَتَّى يَفْتَحُ اللَّهُ سبحان اللہ یہ حدیث کریں ذکر اور بتائیں اور ترجمہ بتائیں اس کا اس کا سارا ترجمہ کیا جائے تو پتہ چاہی جاتا ہے مصطفیٰ کے بعد کون آتا ہے فقط یہی حدیث فیصلہ کر دیتی ہے کیا فرماری حدیث میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں اور میں نے موطبر بخاری و مسلم کا نام لے رہا ہوں کسی چھوٹی کتاب اس میں یہ موجود ہے لَأُعْتِيَنَّ اس میں دو باتیں ابھی آئے گی آمد مجتمع لَأُعْتِيَنَّ بانون تاقیب ثقیلہ کا سیگا ہے جو عربی کے عمل سمجھتے ہیں اُعْتِيَنَّ میں ضرور بے ضرور دوں گا سبحان اللہ فقط یہ نہیں کہا میں دوں گا یہ اور بات ہوتی ہے میں دوں گا اور یہ کہنا ضرور بے ضرور دوں گا یا رسول اللہ دینا جو بھی دینا ہے آپ نے کل دینا ہے آج نہیں سبحان اللہ کل آپ نے دینا ہے اور اللہ آپ کو کہتا ہے جو بھی تُو کوئی ارادہ کرے کل انشاءاللہ تو کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہاں پر اپنی طرف سے ضرور بے ضرور تو کہہ رہے ہو لیکن انشاءاللہ نہیں کہہ رہے جبکہ ہمارے بھائیوں کے عقیدے کے مطابق نبی بھی نہیں جانتے تھے کہ پہل کے بعد کیا ہونے والا ہے اگر نہیں جانتے تھے اور نہ جانتے تھے اسی نبی نے کہا لَأُعْتِيَنَّ الرَّعِيَتَ میں ضرور بے ضرور دوں گا تو کچھ حیثیت سے کہا اور ہم تو کہتا ہے کہ نبی جو کہہ دے وہ ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے نبی نہیں نبی کا جانشین سکت جانشین علی نہیں محمد کی بیٹی فاطمہ ارادہ کرے کہ تمہارے کپڑے دردی کے پاس ہیں تو اللہ کہنا جبریل جا کے در فاطمہ پر یہ نہ کہنا انا جبریل کہنا انا خیات الحسین میں حسنین کے دردی لَأُعْتِيَنَّ الرَّعِيَتَ میں ضرور بے ضرور دوں گا یہ وہی جانتا ہے جو کہہ رہا ہے جس نے ترم جس نے کہا تھا انشاءاللہ کہو آج وہی کہہ رہا ہے میں ضرور بے ضرور دوں گا سبحان اللہ اگر یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے ابھی دیا نہیں ابھی دینا ہے اور میں ضرور بے دوں گا لَأُعْتِ کیا دوں گا رَعِيَتَ عَلَم عربی میں عَلَم کو عَلَم بھی کہتے ہیں اور رَعِيَتَ بھی کہتے ہیں مخصوص عَلَم کو کہتے ہیں رَعِيَتَ لَأُعْتِيَنَّ الرَّعِيَتَ کل میں ضرور بے ضرور دوں گا عَلَم سبحان اللہ غدن کب دوں گا کل آنے والے کل کو غدن کہتے ہیں جیسے انگلیش میں کماروں کہتے ہیں اور گذشتہ دن کو کہتے ہیں جیس چڑے تو عربی میں چونکہ ہمارے پاس اردو میں تو کل ہی کہا جاتا ہے کل گذشتہ کل کو بھی کل اور آئندہ کچھ اس نے انگلیش کی مثال دی ہے ویسے آپ مجھ سے دہا ہی جانتے ہیں آچھا تو غدن کل جو آنے والا ہے اس میں میں عَلَم دوں گا اب لفظوں میں توجہ رہتے ہیں لَأُعْتِيَنَّ الرَّعِيَتَ کل میں ضرور بے ضرور عَلَم دوں گا کسے دوں گا لَأُعْتِيَن الرَّعِيَتَ غَدًا رَجُلًا اسے دوں گا جو مرد ہوگا یا رسول اللہ سارے موجود ہیں بڑے بڑے جمعانوارے موجود ہیں بڑے بڑے قدوارے موجود ہیں بڑے بڑے تلوارے چینج کرنے والے موجود ہیں بڑے بڑے گھوڑا بدلنے والے موجود ہیں بڑے بڑے اپنے آپ سے کچھ سپاہ سلاس کہنے والے موجود ہیں آپ کہنے کل میں دوں گا اسے جو مرد ہوگا تو دینا ہے آپ نے کسی ایک کو تو یہ رجلن ایک کے ساتھ مقصود کر رہے ہیں تو باقی کیا اللہ وآلہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّعِيَتَ غَدًا رَجُلًا کل میں ضرور بے ضرور دوں گا عَلَم کسے رَجُلًا جو مرد ہوگا تو آواز یہی آئے گا مرد تو ہیں لیکن جیسے وہ مرد ہوگا ایسا مرد کوئی نہیں رجلن قرارن غیر و فرار کل میں عَلَم اسے دوں گا جو قرار ہوگا غیر و فرارن جو غیر و فرار ہوگا کیوں کہا غیر و فرار کیلہ بلکل تقرار کیا بڑا پوائنٹ پر آپ نے شوال نہ بھی آپ کرتے تو میں اس کا جواب دینے والا تھا کیونکہ یہ شوال ہو سکتا ہے قرارن قرار کا بھی وہل مانا غیر و فرار غیر و فرار قرار کیسے کہتے ہیں یعنی جم کے لنے والا ڈٹ کے لنے والا نہ بھاگنے والا غیر و فرار کیسے کہتے ہیں نہ بھاگنے والا تو یا رسول اللہ آپ تو حکمت پہنچانے والے فعل الحکیم اللہ یخلو ان الحکمہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا جب قرار کہہ دیا تھا تو تقرار کے طور پر غیر فرار کیوں کہا تو آواد آتا ہے قرآن تو پڑھو قرآن میں خدا فرماتا ہے ام واتن غیر و احیائن بتوں کے بارے میں اسنام کے بارے میں خدا قرآن فرماتا ہے ام واتن یہ بط مردہ ہے غیر و احیائن یہ زندہ نہیں ہے تم مانو دونوں کو ایک ہی بنتا ہے ام واتن مردہ ہے غیر و احیائن زندہ نہیں ہے تو مفسرین بیان کرتے ہیں تقرار اس لیے آیا اللہ یہ کہنا چاہتا تھا ام واتن یہ بط مردہ ہیں غیر و احیائن کبھی کبھی بھی یہ زندہ نہیں تھے میں ایک قرار اور غیر و فرار کہا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کل میں علم جشے دوں گا وہ نہ کبھی پہلے بھاگا ہوگا اور نہ کل بھاگے گا قرار و غیر فرار کہنے کے باوجود تو قبلہ پہلے کوئی بھاگا تھا میں تو عرف کر چکوں آپ شارے جانتے ہیں آپ بھاگے نہیں تھے تو خیبر فضا کیوں نہیں ہوا تھا پھر فقط خیبر خندق دیکھ لیں اوہب دیکھ لیں بدر دیکھ لیں اوہد میں جنگ اوہد میں یعنی مسلمانوں کی یعنی تاریخ میں مسلسل بھاگانے والے موجود ہیں بیتر زمان کیوں ہوئی تھی یہ کہا جاتا ہے چھے ہجریک ہوئی تھی بیتر زمان آٹھ ہجریک ہوئی تھی جنگ خیبر بیتر زمان دو بیتر زمان اسی بنیاد پہ ہوئی تھی اور بیتر زمان کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ جو جو صحابی بیتر زمان میں شامل تھا وہ جنتی ہے جبکہ یہ حق نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا تھا وہ بیتر زمان میں شامل تھے اگر وہ بھی جنتی اور عثمان بھی جنتی تو پھر کس طرح کا تم دین لیے پھرتے ہو یا کاتر بھی جنتی مختور بھی جنتی صالح بھی جنتی مظلوم بھی جنتی تو بہتر زمان پر جو سورہ فتح پورا ناظر ہوا سورہ حدیبیہ پر سورہ فتح میں خدا ون دعا فرماتا ہے یہ جو تم میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہو یہ میرے نبی کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہو اور اس کا عجب میں تمہیں دونگا لیکن شرط موجود ہے شرط یہ ہے کہ اگر تم جو تم نے وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہے بہتر زمان میں وعدہ یہی تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو بھاگنا کوئی نہیں اس سے پہلے تم بھاگنے تھے بہتر زمان کا بہتر زمان کا مقصد یہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو بھاگنا نہیں تو جنگ تو نہ ہوئی جنگ تو ہوئی آگے آہی جنگی میں خیبر میں تو بھاگے نہیں سکتے کہ ہم نہ مرے نہ بھاگے تو پھر ہوا کیا جنگے تو جاتے تھے بھاگ کے واپس آتا تھے نا یا مرزا تھے وہاں پہ تو نہ مرنا اور زندہ رہنا اور علم دیتے ہوئے دیکھنا اور علم کی خواہش کرنا سبحان اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھاگ کر واپس آتے تھے اللہ حواتہ لَاُتِيَنَّ الرَّایَتَّ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غیر فرار ہے اگر ابھی جملے سن لیں حدیث لطف لینے والی ہے ترجمہ یاد سب کو کرنا چاہیے اور سب کو بتانا چاہیے جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا جو جم کر لڑنے والا ہوگا اور کبھی نہ بھاگنے والا اور نہ کبھی بھاگا ہوگا قراراً ایک منت جی میں آپ کو روکتا ہوں آپ بیسے بڑے فائنس پر روکتا ہوں جلتے ہیں آپ کو کی طرف مولا قادم جے آنکھیں ہتر آپ کی بے گناہ کائد پر جتنے بے جرم دل دام ہے ہو رہائی کی کن کو خبر اے غریب وقل بے نوار میرا رکھیے بھرم با خدا